السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ احادیث میں عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے جس کو بنیاد بنا کر مستشریقین دین اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو مرد سے نیچا دکھاتا ہے تو اس حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم کیا ہے ابتدائے اسلام سے ہی مستشریقین لبرلز ملحدین اور دین اسلام کا لبادہ اوڑ کر دین کو نقصان پہنچانے والے منافقین نے اسلام دشمنی میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور ہر محاذ پر مسلمانوں میں ان کے دین کو لے کر ان میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جس کے نتیجے میں اپنے دین سے دور ہمارے بہت سے بھولے بالے مسلمان ان کی چال کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی کامل و اکمل دین اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں انہی میں سے دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا گیا ایک بے بنیاد اعتراض یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک عورت ناقص العقل ہے اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کو بنیاد بنا کر ان ظالموں نے دین میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے سحی بخاری کتاب الحائز میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور عورتوں کو صدقے کا حکم دیا اور جہنم سے ڈرائیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ میں نے تمہیں عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کی عقل کو مغلوب کر دینے والا کسی کو نہیں دیکھا عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور عقل میں نقصان کیا ہے تو عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے تو عورتوں نے کہا کہ جی ہے تو عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے تو عورتوں نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے تو عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں پانچ مقامات پر آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی تین مختلف اسناد سے مروی ہے اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے جن میں جامع ترمزی، سنن ابو داوود، سنن ابن ماجا، مسند احمد، سحیح بن خزیمہ، سحیح بن حبان، سنن دارمی، سنن کبرہ للبیحقی، مستدرک حاکم، مجمع الزوائد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے لہٰذا اس حدیث کو ضعیف یا موضوع ماننے والوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے ان حدیث مبارکہ میں لفظ ناقص استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی کو سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے ناقص لفظ اردو والا سمجھ لیا ہے جس کا معنی اہبدار ہونا ہے حالانکہ عربی زبان میں ناقص کا لفظ مقدار میں کم ہونا ہے اہبدار ہونا نہیں ہے آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ مردوں کی بنسبت عورتوں سے رعائت کی گئی ہے دین میں بھی اور عقل یعنی دنیاوی معاملات میں بھی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے اگلے الفاظ میں اس کی وضاحت خود بیان فرما دی مجھے حدیث پر اعتراض کرنے والے جاہل مستشرق ملحد لبرلز اور منافقین کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ عورت کے ناقص العقل ہونے کا واویلہ اور شور تو مچاتے ہیں لیکن ان کے ناقصات الدین ہونے کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ دینی معاملات میں شریعت نے عورت کو رعائت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو ناقصات عقل کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اور فکری صلاحیتیں مردوں سے کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ احتمال آپ علیہ السلام کے اگلے جملے سے ہی دور ہو جاتا ہے کہ عورت ہشیار مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ عورت اگل ناقص العقل ہوتی تو کیسے عقل مند مردوں کو قابو میں کر لیتی ہے اور ان پر حاوی ہو جاتی ہے اس بارے میں سب سے خوبصورت بات حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر احسن البیان میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 282 کے تحت یہ لکھی ہے کہ اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں بلکہ یہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیعت پر مبنی ہے مقابلتا کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے یہ نقابل تردید ہے اور آخری گزارش یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر مستشرقین دین کو سمجھ جاتے تو کبھی وہ کافر نہ رہتے اور شکوک و شبہات پیدا نہ کرتے کیونکہ دینی تعلیمات سیکھ کر انسان گمرا نہیں ہوتا بلکہ راہ راست پر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے ان پر عمل پیرا ہونے اور من وعن انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے حَذَ مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقا